میرے محترم سامعین یہ چند صورتیں ہیں جن میں ایک مسلمان بندے کے لیے روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے نمبر ایک سفر شرعی یعنی ستتر کلومیٹر یا اس سے زیادہ وہ بندہ سفر کر رہا ہے یا سفر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اسے بعد میں اس روزہ کی جو سفر کی وجہ سے رہ گیا ہے چاہے ایک روزہ رہ گیا یا ایک سے زیادہ تو ان کی قضا کرنا ہوگی نمبر دوم حمل حاملہ عورت کے روزہ رکھنے سے اگر خود اسے یا بچے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو روزہ نہ رکھے بعد میں قضا کر لے نمبر تین بچے کو دودھ پلانا بچے کو دودھ پلانے والی عورت اگر روزہ رکھے اور دودھ کی کمی کی وجہ سے بچے کو نقصان کا اندیشہ ہو تو روزہ نہ رکھے بعد میں قضا کر لے نمبر چار مرز اگر روزہ رکھنے سے مرز میں شدت کا خدشہ ہو تو روزہ چھوڑ دینا درست ہے صحت یاب ہونے پر قضا کر لے جتنے روزے چھوڑے ہیں اتنے ہی رکھنے پڑیں گے نمبر پانچ بہت زیادہ بڑھا پا اب جو شخص بہت زیادہ بڑھا ہے وہ روزوں کی قضا پر تو قدرت نہیں رکھ سکتا البتہ اسے فدیہ دینا ہوگا نمبر چھے جہاد یعنی ایک ایسا شخص جو جہاد فی سبیل اللہ کر رہا ہے تو اسے اس دورانیاں میں روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے اگر وہ شہید ہو جاتا ہے تو یہ تو اس کے لیے بہت بڑے عزاز کی بات ہے لیکن اگر وہ غازی بن کر کے واپس لوٹتا ہے تو اب جہاد کے دوران اس کے جتنے روزے رہ گئے تھے ان کی اسے قضا کرنا پڑے گی میرے محترم سامعین آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مزید ایسے مستند شرعی مسائل جاننے کے لیے میرے اسلامی چینل کو ابھی ضرور سبسکرائب فرمالے جیے جزاکم اللہ